اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے کہ گرینٹکے میں ایک دفعہ میٹ کی بارش ہوئی تھی جی صحیح سنا آپ نے یہاں پر کچھ دیر کے لیے میٹ کی یعنی گوشت کی بارش ہوتی رہی اور دوستو کیا آپ ایسے کیڑے کے بارے میں جانتے ہیں جنسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو دوستو ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے آج کی اس امیزنگ سفر کو نمبر ون دوستو سوننگ ہیج ہیک کو آپ بہت تیز سپیڈ کے ساتھ دھونڈنے کی وجہ سے جانتے ہیں دوستو یہ فیمس کارٹون کریکٹر ہے تو دوستو کیا آپ جانتے کہ اسی نام کا ایک جنس کریکٹر بھی ہماری بارڈی میں پائے جاتا ہے یہ ہماری بارڈی کے لیے بہت امپورٹڈ ہوتا ہے اور دوستو کیا آپ جانتے کہ پوکیمان جیسے جنس بھی ہماری بارڈی میں موجود ہوتے ہیں مگر اب ان جنس کا نام ہیومن بارڈی کے لیے بدل دیا گیا ہے نمبر دو دوستو آپ آج کا سوشل ڈسٹنسنگ کو فالو کریں یا نہ کریں پر کیا آپ جانتے کہ اینمل سوشل ڈسٹنسنگ کو بہت اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں حاصل کر کے بندر ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہیں جب کسی بھی ایک بندر کو بیماری ہوتی ہے تو باقی سب بندر ایک دوسرے سے ڈسٹنس پر رہتے ہیں اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندر تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں نمبر دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر آپ ماؤنٹ ایورس پر جائیں اور وہاں پر کھانا پکائیں یا پانی گرم کریں تو کیا ہوگا زیادہ پریشان نہ ہو کیونکہ زیادہ عجیب نہیں ہوگا لیکن پانی اکتر ڈگری پر ہی بوائل ہونے لگے گا ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر ایٹموسفیرک پریشن ہمارے نورمنٹ جگہ سے کام ہے اس لیے پانی کم ٹیمپریچر پر ہی بوائل ہونے لگے گا نمبر فور دماغ کے بات کریں جو ہیومن برین الگ الگ طرح کی انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لیے ہیومن برین ہیمی سپیر میں ڈوائیڈ ہوتا ہے لیفٹ اور رائیڈ سائیڈ میں کیا آپ جانتے کہ جو چیز بھی ہم پڑھتے یا سنتے ہیں وہ لیفٹ ہیمی سپیر میں جا کے سٹور ہوتا ہے اور اس چیز کو ہم دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں وہ رائیڈ ہیمی سپیر میں سٹور ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایکسپیرینس اور ویجلائز کرتے ہیں اور پورے دن کے لیے یاد کرتے ہیں نمبر فائیو دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہیومن بارڈی کا ایک گرام ڈی اے سانسو ٹیرابائٹس کی انفارمیشن کو سٹور کر سکتا ہے ایک ٹیرابائٹ میں ہوتا ہے ایک ہزار چوبیس جی بی اس لیے تو ہیومن بارڈی چلتے پھر تو سپر کمپیوٹر کی طرح ہی ورک کرتی ہے نمبر سیکس یہ فیکٹ سن کر آپ ضرور حیران ہو جائیں گے کیا آپ جانتے کہ ساؤت افریقہ کی ہنی بیز میں کچھ ایسی خصوصیت موجود ہوتی ہیں کہ جو ورکر کلاس ہنی بیز کو بغیر کسی میل ہنی بی کے جنم دیکھ سکتی ہیں جو کہ کافی انٹریسٹنگ فیکٹ ہے نمبر سیون دوستو کہ آپ جانتے کہ ہر ایک لیونگ بیگ میں جو سیلز ہوتے ہیں ان میں چھوٹا سے ایک نیچرل تھرما میٹر ہوتا ہے جو کہ سیلز کے ٹمپریجر کو ڈیٹیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے نمبر ایڈ کیا آپ بتا سکتے کہ آپ کتنا چل سکتے ہیں مطلب کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں پر دوستو کہ آپ جانتے کہ شارک اس چیز سے کافی الگ ہے یہ شارک سمندر میں ہر وقت تیرتی رہتی ہے رکتی نہیں ہے یہ شارک لگاتار ہزاروں مائلز کا سفر بغیر رکی تیک کر لیتی ہے حالانکہ سائنٹس ابھی تک یہ کلیل یہ پتہ نہیں لگا سکے کہ شارک کیسے کیسے کر لیتی ہیں نمبر نائن کیا آپ جانتے کہ گیک اور لیزر دیوار پر اسائنے سے کیوں چپک جاتی ہے اگر آپ اس کے پاؤں کو زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو پاؤں میں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بات نظر آئیں گے اور ان کی مدد سے وہ دیوار پر یا کسی چیز پر اسائنے سے چپک جاتی ہے نمبر ٹین جہاں ہم لوگ وائرس کی باتیں آج کل بہت زدہ کر رہے ہیں مگر دوستو آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں گی انٹارٹیکہ اور سائیبیریا میں جمعہ برف کے نیچے بڑے بڑے خطرناک وائرس موجود ہوتے ہیں ان کا سائز نارمن وائرس سے دس کونہ زیادہ بڑا ہوتا ہے اور یہ وائرس برف کے نیچے ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتے ہیں مطلب یہ وائرس زندہ اور مردہ کے درمیان کی کڑی ہوتے ہیں اور جب یہ کسی لیونگ اورگنز کی لنک میں آتے ہیں تو یہ فوراں زندہ ہو جاتے ہیں یہ وائرس برف کے نیچے دس ہزار سال تک آسانی سے زندہ رہ سکتے ہیں اور خطرناک بات یہ ہے کہ ہم لوگ گلوبر وائننگ کو نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں جس سے یہ برف پگڑ رہی ہے اور کئی قسم کے وائرس سامنے آ رہے ہیں اس لیے تو ہمیں گلوبر وائننگ کو روکنا ہوگا اور پھر ہمیں ابھی دنیا بھر میں پھیلی بیماری کی طرح اور بھی وائرس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نمبر 11 دوستو کیا آپ جانتے کہ اٹکاما ڈیزرٹ دنیا کے سب سے ڈرائے پلیسز میں شمار کی جاتی ہے اور یہ مایکرو آرگنزم کو بھی رندہ رکھنے کے لیے بھی پتہ سے پانی نکالنا پڑتا ہے نمبر 12 دوستو برز کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں جانتے لیکن ایک چنکان دینے والی بات سائنٹس نے اپنی ریسر سے بتائی ہے کہ ایگل انسان کے چھوڑے جانے والے کھانے کو کھانا زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے اس چیز کو جس کو انسانوں کے ہاتھ نہیں لگے سائنٹس کا کہنا ہے کہ شاید یہ برز انسانوں پر کچھ زیادہ بروسہ کرتے ہیں اور یہ انسانوں کو دیکھ کر یہ اندازہ بھی لگا لیتے ہیں یہ چیز اگر انسانوں نے کھائی ہے تو اس چیز کو کھانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر 13 دوستو بارش تو ہم سب کو بہت ہی پسند ہے لیکن زیادہ بارش ہونے کے وجہ سے والکانوں کے پھٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ پانی کے گرنے کی وجہ سے پریشر انکریز ہوتا ہے جس کی وجہ سے والکانوں کبھی بھی پھٹ سکتا ہے وگر آپ والکانک ایریا کے واس پاس رہتے ہیں تو بارش آپ کے لیے نقصان دے سابس ہو سکتی ہے نمبر 14 دوستو پیرٹ کے بھرے میں ہمیں ایک بات اور بھی پتا چلی ہے کہ یہ برڈ بغیر کسی سیلفشنس کے دوسروں کی مدد کرتا ہے بلے ہی وہ ان کا دوست ہو یا نہ ہو اور یہ چیز ہم انسانوں کو بتاتی ہے کہ جاندروں سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا نمبر 15 دوستو کیا آپ جانتے کہ پلانٹ ماس کی عبادی کتنی ہے عجیب سا سوال ہے ہے نا ہمارا تو یہی خیال ہے کہ صرف ارت پر یہ عبادی ہے پر دوستو کیا آپ جانتے کہ یہی پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو انسان جانتے ہیں اس پلانٹ پر ریبورٹس رہتے ہیں اور پلانٹ کی عبادی آٹھ ریبورٹ ہی ہیں اور انہیں سب ریبورٹس کو انسانوں نے بھیجا ہے تو اس لیے اس ورلڈ میں ایک ایسا پلانٹ بھی ہے جہاں پر ریووٹس کی ہی عبادی ہے نمبر سکسٹین دوستو کہ آپ ایسے کیڑے کے باہرے میں جانتے ہیں جو انسانوں کے لئے بہت ہی فائند بند ہے دوستو یہ ہنی بی انسیکٹ ہے یہ ہنی بی اتنی زیادہ انسانوں کے لئے فائدہ مند ہے کہ صرف امریکہ میں ہی بیس ارب ڈالر کی فصلوں کے لئے یہ کیڑے ذمہ دار ہے اور پوری دنیا میں شہد اور مختلف قسم کی فصلیں اسی ہنی بی پر ہی ڈپینڈ ہیں پر کیا آپ جانتے کہ ہم انسان بھی ان ہنی بیز پر بہت ڈپینڈ کرتے ہیں اگر یہ مکھیہ ہتم ہو جائیں تو اس کے بعد انسان زیادہ دیر کے لئے زمین پر زندہ نہیں رہ سکیں گے نمبر سیونٹین کیا آپ جانتے کہ سال دوزر اٹھارہ میں ارجنٹینہ میں جو ہیل سٹرام آیا تھا اس میں گرنے والے برف کا سائز والی بول جتنا تھا یعنی کہ اگر یہ کسی کے سر پر لگتا تو وہ ہاسپیٹل پہنچ جاتا نمبر سیونٹین دوستو کیا آپ جانتے کہ سٹرکچر آف لیبرٹی کے پاؤں مورٹون سٹو ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ پاؤں کے انکورتے سے بڑی اس کے ساتھ والی انگلی ہے اور یہ چیز اس دنیا میں موجود دیس پرسنڈ لونگ میں موجود ہوتی ہے انشیٹ گریک میں اس چیز کو خوبصورتی کی علامت کہا جاتا تھا نمبر نائٹین دوستو کیا آپ جانتے کہ ایٹین سیونٹی سکس میں گریانٹکے میں میٹ کی بارش ہوئی تھی جی ہاں دوستو یہاں پر کچھ دیر کے لیے میٹ یعنی کہ گوشت کی بارش ہوئی تھی پر دوستو کیا آپ جانتے کہ ایسا کیوں ہوا تھا نہیں جانتے تو آپ اس چیز کو گوگل کر سکتے ہیں اور جو ابھی آنسر ملے گا آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا میں اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ اس کا جواب کافی انٹرسٹنگ آپ کو ملنے والا ہے سو جلدی سے گوگل کریں اور واپس آکے کمنٹ سیکشن میں بتائیں نمبر ٹونٹی دوستو ببل گم کو تو ہم سب بہت چوک سے کھاتے ہیں پر کیا آپ جانتے کہ ببل گم کا زیادہ تار پنک کلر ہی کیوں ہوتا ہے کیا آپ اس کی ریزن جانتے ہیں نہیں جانتے تو ہم ہین آپ کو بتانے کے لیے دوستو نائٹین ٹونٹی ایٹ میں ببل گم کو جب پہلی بار بنایا گیا تھا تو فیکٹری میں صرف پنک کلر کی فوڈ ڈائی موجود تھی اس لیے ببل کو بھی پنک کلر کا بنایا گیا تھا اور ببل میں یہ پنک کلر بہت ہی پاپلر ہو گئے کہ اس لیے زیادہ تار ببل گمز ہمیں پنک کلر میں ہی نظر آتی ہیں نمبر ٹونٹی ون یہ والا فیکٹ ہاسکس کے لیے ہے کیونکہ عورتوں کو گولڈ بہت ہی پسند ہوتا ہے دوستو کیا آپ جانتے کہ زمین کی کور میں گولڈ اتنا زیادہ موجود ہے کہ پورے پلینٹ کو ایک فوڈ گولڈ کی لیے سے کور کیا جا سکتا ہے نمبر ٹونٹی دو دوستو نٹس سب ہی کو پسند ہیں اور کبھی خریدتے وقت آپ نے یہ کبھی نہ کبھی ضرور نوٹس کیا ہوگا کہ نٹس اتنے مہنکے کیوں ہوتے ہیں ہاسکر کے بادام اکھروٹ یہ سب ہی تو دوستو کیا آپ جانتے کہ ہاف کیجی بادام کو اگانے کے لیے دو گیلن پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کافی زیادہ مقدار میں پانی لیتے ہیں نمبر ٹونٹی دوستو کیا آپ جانتے کہ اینیمل کے سمیل سینس بہت ہی تیز ہوتی ہے خصوصاں ڈاکس کی اگر یہ ڈاکس اپنے سمیل سینس سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اب دن کا کون سا وقت ہو رہا ہے یہ ڈاکس کا سپیشل ٹیننٹ ٹائم بتانے کے لیے ان کو گھڑے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ اپنے ناکسے دن کی خوشبو سنگ کر پتہ لگا لیتے ہیں کہ کیا وقت ہو رہا ہے نمبر ٹونٹی فور دوستو ڈاکٹرز کی ہپوکرٹک اوٹ کو سب سے پہلے نائنٹین سکسٹی فور میں یوسی لگرانہ نے لیا تھا اس لیے اوٹ کو اوٹ آف لگسانہ بھی کہا جاتا ہے نمبر ٹونٹی فائیو دوستو کہ آپ جانتے کہ انٹارٹیکا جو اپنے برفیلے گلیشر کے لیے تو مانا جاتا ہے اور وہاں پہنچ کے آپ کے پاس پیسے نہ ہتم ہو جائے تو اس لیے وہاں پر ایٹی ایم بھی موجود ہے نمبر ٹونٹی سکس دوستو آپ پیدا ہوئے ہوں گے تو آپ کا وزن کتنا ہوگا دو کیجی یا پھر تین کیجی لیکن دوستو کیا آپ جانتے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ وزن والا نیون بون بیبی کا وزن آٹھ کیجی کا تھا اور اب تک اس بچے کا ریکارڈ کوئی اور نہیں دوڑ سکا تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت پر اسے لائک کریں اور اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بولے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پینوں کا خیر رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ دوستو